بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں برائی کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں اے رحیق المختوم مصنف صفی الرحمن مبارک پوری آواز ادنان کندی برائی کرم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق ایک سال سے زیادہ ارسے کی پہم فوجی محمد اور کاروائیوں کے بعد جزیرہ تل عرب پر سکون چھا گیا تھا اور آشتی و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا تھا مگر یہود کو جو اپنی خباستوں سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں ترہ ترہ کی زلت اور رسوائی کا مزا چک چکے تھے اب بھی ہوش نہیں آیا تھا انہوں نے غدر و خیانت اور مکر و سازش کے مکروح نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بھد پرستوں کے درمیان جو فوجی کشا کش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لئے سازگار ہو گئے ہیں گردش لیل و نہار نے ان کے اثر و نفوذ کو مزید وسط دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے تو انہیں سخت جلن ہوئی انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جررت نہ تھی اس لئے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نظیر کے بھی سردار اور رہنما مکہ میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا قریش نے ان کی بات مان لی چونکہ وہ اہد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا اہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے اس لئے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجووزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے اس کے بعد یہود کا یہ وفت بنو غطفان کے پاس گیا اور قریشی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا وہ بھی تیار ہو گئے پھر اس وفت نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبائل کے بھی پہت سے افراد تیار ہو گئے غرض اس طرح یہودی سیاستکاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا اس کے بعد تیشدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینہ کی جانب کوچ کیا ان سب کا سپاہ سالارِ آلہ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد چار ہزار تھی یہ لشکر مروز زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں آ شامل ہوئے ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مراہ اور اشچاہ نے کوچ کیا فزارہ کا سپاہ سالارو یعنہ بن حسن تھا بنو مراہ کا حارس بن عوف اور بنو اشچاہ کا مصر بن رخیلہ انہی کے زمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینہ کا رخ کیا تھا اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینہ کے پاس دس ہزار سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینہ کی پوری آبادی یعنی عورتوں، بچوں، بڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر مدینہ کی چہار دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا کچھ حجب نہیں کہ ان کی جڑ کر چاہتی اور ان کا مکمل صفایہ ہو جاتا لیکن مدینہ کی قیادت نہایت بیتار مغز اور چوکس قیادت تھی اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبس پر رہتی تھی اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا مدینہ کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فرام کر دی اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلے سے شورہ منقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلح مشورہ کیا اہل شورہ نے غور و خوز کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی اہلِ عرب اس سے واقف نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل در آمد شروع فرماتے ہوئے ہر دس آدمی کو چالیس ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے چنانچہ سہی بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے لوگ خدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے بس مہاجرین اور انسار کو بخش دے ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین اور انسار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہی ہیں ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا اے اللہ یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے بس انسار و مہاجرین کو بخش دے انسار و مہاجرین نے اس کے جواب نے کہا ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کے باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے صحیح بخاری ہی میں ایک روایت حضرت برہ بن عزب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے یہاں تک کہ غبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم کی جیلد ڈھانک دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ تھے میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے رجز یہ کلمات کہتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے پسم پر سکینت نازل فرما اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہر کے سر نہیں چھکائیں گے حضرت برار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سر نگونہ ہوں گے مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوٹ پرداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلے جا شک ہوتا ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس دو مٹھی جول آیا جاتا تھا اور بھو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخشکوار ہوتا تھا اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوا کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر دو پتھر دکھلائے خندق کی خدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوافگان ہوئیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ زبا کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً دھائی کلو جو پیسا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفاقہ کے ہمراہ تشریف لائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کو جن کی تعداد ایک ہزار تھی ہمراہ لے کر چل پڑے اور سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برکرا جہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی اور گندھا ہوا آٹا اپنی حالت پر برکرا جہا اس سے روٹی بکائی جاتی رہی حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر کی بہن خندق کے پاس دو مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور مامو کھا لیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ خجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں پھر اہل خندق کو دعوت دی اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور خجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری نے حضرت چابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے حضرت چابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھوڑ رہے تھے کہ ایک چٹان نمہ ٹکڑا آڑے آ گیا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نمہ ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتر رہا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا ہم نے تین روز سے کچھ چکھانا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدا لے کر مارا تو وہ چٹان نمہ ٹکڑا اُبھر بھرے تودے میں تبدیل ہو گیا حضرت برا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے قدال اچر جاتی تھی کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر مجھے فارس دیا گیا ہے واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی پھر فرمایا اللہ اکبر مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں واللہ میں اس وقت اپنی اس چگہ سے سنا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں ابن عساق نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے حرے یعنی لاوے کی چٹانوں پہاڑوں اور خجور کے باغات سے گھیرا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینہ پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہد سے ہو سکتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی جانب خندق خودوائی مسلمانوں نے خندق خودنے کا کام مسلسل جاری رکھا دن بھر خدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹاتے یہاں تک کہ مدینہ کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقدرہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی ادھر قریش اپنا چار ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو رومہ جرف اور زغابہ کے درمیان مجموع اسیال میں خیمہ زن ہوئے اور دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی ہم سفر چھ ہزار کی نفری لے کر آئے تو عہد کے مشرقی کنارے زنب نقمی میں خیمہ زن ہوئے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا سورہ الاحزاب آیت نمبر بائیس لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا سورہ الاحزاب آیت نمبر بارہ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین ہزار مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ سلع کی طرف پشت کر کے قلابندی کی شکل اختیار کر لی سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی مسلمانوں کا شعار یعنی کوڈ لفظ تھا ہاں میم ان کی مدد نہ کی جائے مدینہ کا انتظام حضرت ابن امن مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے قلوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا جب مشرقین حملے کی نیت سے مدینہ کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینہ کے درمیان حائل ہے مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جسے عرب واقف ہی نہ تھے لہذا انہوں نے اس معاملے کو صدرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا مشرقین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی چہاں سے وہ اتر سکیں ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جڑت نہ ہو وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں ادھر قریش کے شہ سواروں کو گوارانا تھا کہ خندق کے پاس محسرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی چنانچہ ان کی ایک جماعت نے جن میں عمر بن عبدیود اکرمہ بن عبی جہل اور ضرار بن خطاب وغیرہ تھے ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہیں گھوڑے قدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر عمر بن عبدیود نے مبازرت کے لیے للکارا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو دو دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایک ایسا فقرہ چست کیا کہ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا اس کی کوچیں کاتیں اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو کے دو بدو آ گیا بڑا بہادر اور شہزور تھا دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے بلاخر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو نے اس کا کام تمام کر دیا باقی مشرقین بھاگ کر خندق پار چلے گئے وہ اس قدر مروب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا مشرقین نے کسی کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹھ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردشت کوشش کی لیکن مسلمانوں نے بڑی امدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پا مردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئی تھی چنانچہ صحیحین میں حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے روزائے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں بمشکل صورت ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطھان میں اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین پر بدعا فرما دی چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا اللہ ان مشرقین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وستا کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب کیا مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر، اثر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نمازیں یک چاہ پڑھیں امام نووی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک چاری رہا پس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری یہیں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ مشرقین کی طرف سے خندق قبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک چاری رہا مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق خائل تھی اس لیے دست بدست اور خون ریز جنگ کی نوبت نہ آسکی بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے یعنی چھے مسلمان اور دس مشرق جن میں سے ایک یا دو آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رکھ کٹ گئی انہیں حبان بن عرقانامی ایک قریشی مشرق کا تیر لگا تھا حضرت سعید نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تقضیب کی اور انہیں نکال باہر کیا ان سے تیری رحمیں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لئے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری رحمیں جہاد کروں اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریضہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈا خاصل ہو جائے پہر کیف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دو جار تھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سامپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم نے اپنا زہر اتار دیں چنانچہ بنو نظیر کا مجرم اکبر ہوئی بن اختب بنو قریضہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد قرضی کے پاس حاضر ہوا یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریضہ کی طرف سے اہد و پیمان کرنے کا مچاز و مختار تھا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا جیسا کہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے ہوئی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا مگر ہوئی اس سے ایسی ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا ہوئی نے کہا اے قاب میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بہرے بے کران لے کر آیا ہوں میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لاکر رومہ کے مجمعی الاسیال میں اتار دیا ہے اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت اہد کے پاس زنب نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے ان لوگوں نے مجھ سے اہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایہ کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے قاب نے کہا خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی زلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرد چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہوئی تجھ پر افسوس مجھے میرے حال پر چھوڑ دے میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا مگر ہوئی اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ اہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا ہوئی کہ اس پیمان وفا کے بعد قعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ تیہ کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرقین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا اس کے بعد قریضہ کے یہود عملی طور پر جنگی کا روائیوں میں مصروف ہو گئے ابن عصاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فرع نامی قلعے کے اندر تھی حضرت حسان رضی اللہ عنہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کٹنے لگا یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اہد و پیمان توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسرے پیکار ہو چکے تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت تشمن کے بل مقابل پھنسے ہوئے تھے اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے اس لیے میں نے کہا اے حسان یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے اور مجھے خدا کی قسم مندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آسکتے لہٰذا آپ چاہئے اور اسے قتل کر دیجئے حضرت حسان رضی اللہ عنہم نے کہا واللہ آپ چانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اب میں نے خود اپنی کمر باندھی پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان رضی اللہ عنہم سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجئے چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے حسان رضی اللہ عنہم نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کے اس چانبازانہ کرنا میں کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا اس کاروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرت نہ ہوئی البتہ وہ بد پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انزمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا دہرحال یہود کی اہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریضہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ سعد بن عبادہ عبداللہ بن رواحہ اور خواد بن جبیر رضی اللہ عنہ ہم کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریضہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا اور وہ بھی اشاروں اشاروں میں تاکہ لوگوں کے حوصلے پسنا ہوں اور اگر وہ اہد و پیمان پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیاں اس کا ذکر کر دینا جب یہ لوگ بنو قریضہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباست پر آمادہ پایا انہوں نے اعلانیاں گالیاں بکیں دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی کہنے لگے اللہ کا رسول کون ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی اہد ہے نہ پیمان یہ سن کر وہ لوگ واپس آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا عزل اور قارہ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عزل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بدہدی کی تھی اسی طرح یہود بھی بدہدی پر تلے ہوئے ہیں باوجود یہ کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے اخفائی حقیقت کی کوشش کی لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا ترحقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دو چار تھے پیچھے بنو قریضہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا آگے مشرقین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بد اہد یہودیوں کے قریب ہی تھے اس لیے لوگوں میں سخت ازدراب برپا ہوا جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور جب نگاہیں کج ہو گئیں دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجوڑ دیا گیا پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیسر و قسرہ کے خزانے پائیں گے اور یہاں یہ حالت ہے کہ پہشاب پاخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں نوپت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہلِ یسرب تمہارے لئے ٹھہرنے کی گنچائش نہیں لہٰذا واپس چلو اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے سورہ الاحزاب آیات بارہ اور تیرہ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کافیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کی بدہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے اس کافیت کو دیکھ کر لوگوں کا استراب اور زیادہ بڑھ گیا لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جزف کے طور پر مدینہ کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں اویینہ بن حسن اور حارس بن عوف سے مدینہ کی ایک تہائی پیداوار پر مسالحت کر لیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار انتازہ لگایا جا چکا تھا سرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی بگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معاز اور حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے تب تو بلا چون و چرا تسلیم ہے اور اگر محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بد پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فرخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی تمہ نہیں کر سکتے تھے تو بھلا اب جبکہ اللہ نے ہمیں ہتایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت پخشی ہے ہم انہیں اپنا مال دیں گے واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا تھا پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ظلیل ہو گئے ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نوین بن مسود بن عامر اشچائی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو لہذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے اس پر حضرت نوائیم فوراں ہی بنو قریضہ کے ہاں پہنچے جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے انہوں نے کہا جی ہاں نوائیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے یہاں آپ کا گھر بار ہے مال و دولت ہے بال بچے ہیں آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے مگر جب قریش و غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے نہ مال و دولت ہے نہ بال بچے ہیں اس لئے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے اس پر بنو قریزہ چونکے اور بولے نوائیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا دیکھئے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یر غمال کے طور پر نہ دیں آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں قریزہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے اس کے بعد حضرت نوائیم رضی اللہ عنہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں انہوں نے کہا جی ہاں حضرت نوائیم رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد اور ان کے رفقہ سے جو اہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یعنی یہود آپ لوگوں سے کچھ یر غمال حاصل کر کے ان یعنی محمد کے حوالے کر دیں گے اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے لہذا اگر وہ یر غمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام دے جا کہ ہمارا قیام کسی سازکار اور موضوع جگہ پر نہیں ہے گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں لہذا اتھر سے آپ لوگ اور اتھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد پر حملہ کر دیں لیکن یہود نے جواب نے کہل آیا کہ یہ آج سنیچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دو چار ہونا پڑا تھا علاوہ عظیم آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے قاسد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نوائم نے سچ ہی کہا تھا چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر حلہ بول دیا جائے یہ سن کر قریضہ نے باہم کہا واللہ نوائم نے ہم سے سچھی کہا تھا اس طرح دونوں فریق کا احتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اس طوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے یعنی اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اَلَّهُمَّا مُنزِلَ الْكِتَابِ سَرِعَ الْحِسَابِ حِزْمِ الْأَحْزَابَ اَلَّهُمَّا حِزْمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ یعنی اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے اے اللہ انہیں شکست دے اور جھن چھوڑ کر رکھ دے بلاخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں چنانچہ مشرقین کی صفوں میں پھوٹ پر جانے اور بددلی اور پست حمتی سرائیت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواوں کا توفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمیں اکھیڑ دیئے ہنڈیاں اُلٹ دیں تنابوں کی کھونٹیاں اکھار دیں کسی چیز کو قرار نہ رہا اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں روب اور خوف ڈال دیا اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لئے بھیجا موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت پپا تھی اور مشرقین واپسی کے لئے تیار ہو چکے تھے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غز و غزب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گیا الغرز اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے لشکر کو عزت پخشی اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال پانچ ہجری میں پیش آیا تھا اور مشرقین نے ایک ماہ یا تقریباً ایک ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا تمام معاخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمازی قدا میں ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بتھ کا دن تھا اور زی قدا کے ختم ہونے میں صرف سات دن باقی تھے جنگ احضاب تر حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ آساب کی جنگ تھی اس میں کوئی خون ریز موار کا پیش نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشونما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی کیونکہ جنگ احضاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب کی واپسی کے بات فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا غزوہ بنو قرائزہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے اسی روز سہر کے وقت جبکہ آپ حضرت امن سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دئیے حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قرائش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں اٹھئے اور اپنے رفقہ کو لے کر بنو قرائزہ کا رخ کیجئے میں آگے آگے جا رہا ہوں ان کے قلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روپ و تہشت ڈالوں گا یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے ادھر جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منا دی کروائی کہ جو شخص سماع اطاعت پر قائم ہے وہ اثر کی نماز بنو قرائزہ ہی میں پڑھے اس کے بعد مدینہ کا انتظام حضرت ابن امن مکتوم کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا پھرے را دے کر آگے روانہ فرما دیا وہ بنو قرائزہ کے قلوں کے قریب پہنچے تو بنو قرائزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے جلو میں روانہ ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرائزہ کے دیار میں پہنچ کر انعنامی ایک کونے پر نزول فرمایا عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراں دیار بنی قرائزہ کا رخ کیا راستے میں اثر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بنو قرائزہ پہنچ کر ہی اثر کی نماز پڑھیں گے حتیٰ کہ بعض نے اثر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹھ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریضہ میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا پھر بنو قریضہ کے قلوں کا محاصرہ کر لیا اس لشکر کی کل تعداد تین ہزار تھی اور اس میں تیس کھوڑے تھے جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار قاب بن اسد نے یہود کے سامنے تین متبادل تجویزیں پیش کی ایک یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں قاب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو دو یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں پھر تلوار سونت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں اور تین یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم اجمائین پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑیں کیونکہ انہیں اتمنان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی جس پر ان کے سردار قاب بن عصد نے جھلا کر کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوک سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گزاری ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریضہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار دار دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں ممکن ہے پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابا کو ہمارے پاس پھیج دیں ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ابو لبابا رضی اللہ عنہ ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے جب ابو لبابا رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑیں مار مار کر رونے لگے اس قیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر اقتاری ہو گئی یہود نے کہا ابو لبابا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں انہوں نے فرمایا ہاں لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ زبا کر دیے جاؤ گے لیکن انہیں فوراں احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک خمدے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریضہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا اگر وہ میرے پاس آگئے ہوتے تو میں ان کے لئے بخشش کی دعا کر دیتا لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی طوبہ قبول فرما لے ادھر ربو لبابا کے اشارے کے باوجود بنو قریضہ نے یہی تیع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں حالانکہ بنو قریضہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خور و نوش تھا پانی کے چشمیں اور گوئیں تھے مضبوط اور محفوظ قلعے تھے اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے اور آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے چور چور تھے لیکن جنگ بنی قریضہ ترحقیقت ایک ایسا بھی جنگ تھی اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی الزان ہو اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ عنہ نے چکھا یا ان کا قلافتہ کر کے رہوں گا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عظم سن کر بنو قریضہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو بانت دیا جائے چنانچہ محمد بن مسلمہ انساری رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ بانت دیئے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا قبیلہ عوث کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پر داز ہوئے کہ آپ نے بنو قینو کا کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے بنو قینو کا ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں لہذا ان پر احسان فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے مطالق آپ ہی کا ایک ایک آدمی فیصلہ کرے انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ تو معاملہ سعید بن معاذ کے حوالے ہے عوث کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں اس کے بعد آپ نے حضرت سعید بن معاذ کو بلا بھیجا وہ مدینہ میں تھے لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رکھ کٹنے کے سبب زخمی تھے انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گیا جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعید اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں مگر وہ چپ چاپ تھے کوئی جواب نہ دے رہے تھے جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعید کو اللہ کے بارے میں کسی ملامتگر کی پروانہ ہو یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی اس کے بعد حضرت سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ کر جاؤ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعید یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں حضرت سعید نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا لوگوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی لوگوں نے کہا جی ہاں انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیرود کا کی طرف تھا مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا تو ان کے مطالق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی ادلو انصاف پر مبنی تھا کیونکہ بنو قریضہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازکترین لمحات میں جو خطرناک بدہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ڈیڑھ ہزار تلواریں دو ہزار نیزے تین سو زرہیں اور پانچ سو ڈھالیں مہیا کر رکھی تھی جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریضہ کو مدینہ لا کر بنو نچار کی ایک عورت چوہر اس کی صاحبزادی تھی کہ گھر میں قید کر دیا اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھو دی گئیں پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار قعب بن اسد سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ پوچھ نہیں رکھتے دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلٹ نہیں رہا یہ خدا کی قسم قتل ہے بہرکیف ان سب کی جن کی تعداد چھے اور سات سو کے درمیان تھی گردنیں مار دی گئیں اس کاروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے ان سامپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا جنہوں نے پختہ اہد و پیمان توڑا تھا مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا اور اب وہ واقعہ تنم قدمے اور پانسی کے مستحق ہو چکے تھے بنو قریضہ کی استباہی کے ساتھ ہی بنو نظیر کا شیطان اور جنگ احساب کا ایک بڑا مجرم ہوئی بن اختب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا یہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریضہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلابندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلابند ہو گیا تھا کیونکہ غزوہ احساب کے ایام میں یہ شخص جب قاب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لئے آیا تھا اس کا وعدہ کر رہا تھا اور اب اسی وعدے کو نباہ رہا تھا اسے جس وقت خدمت نبوی میں لائیا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے اس کے دونوں ہاتھ کردن کے پیچھے رسی سے یکچا بندے ہوئے تھے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا سنیے میں نے آپ کی اداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں اللہ کے فیصلے میں کوئی حرچ نہیں یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی اس واقعے میں بنو قریضہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی اس نے حضرت خلات بن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہیں اسے قتل کر دیا جائے چونکہ حضرت اطیعہ کرزی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہٰذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باطا اور اس کے اہل و ایال کو ان کے لئے ہبا کر دیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے ان کی گزارش منظور کر لی گئی اس کے بعد ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اور تمہارے اہل و ایال کو میرے لئے ہبا کر دیا ہے اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں یعنی تم بال بچوں سمیت آزاد ہو لیکن جب زبیر بن باطا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا ثابت تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا البتہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے زبیر بن باطا کے لڑکے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو زندہ رکھا چنانچہ وہ اسلام لاکر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے اسی طرح بنونت چار کی ایک خاتون حضرت ام المنظر رضی اللہ عنہ سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سموائل قرضی کے لڑکے رفعہ کو ان کے لئے ہوا کر دیا جائے ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفعہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا انہوں نے رفعہ کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لاکر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے چند اور افراد نے بھی اسی رات اتیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا لہٰذا ان کی بھی جان و مال اور ذریعت محفوظ رہی اسی رات عمر نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریجہ کی بدہدی میں شرکت نہ کی تھی باہر نکلا اسے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا بنو قریجہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا شہ سوار کو تین حصے دیئے ایک حصہ اس کا اپنا اور دو حصے گھوڑے کے اور پیدل کو ایک حصہ دیا قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعید بن زید انساری رضی اللہ عنہ کی نکرانی میں نجت پھیج کر ان کے عوض کھوڑے اور ہتھیار خرید لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریجہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ بنت عمر بن خنافہ کو منتخب کیا یہ ابن عساق کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہیں لیکن قلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھے ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوطہ سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقی میں دفن فرما دیا جب بنو قریجہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احساب کے دوران آ چکا ہے چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی آیادت کر لیا کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہ کر آ رہا ہے انہوں نے کہا خیمے والو یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے دیکھا تو حضرت سعید کے زخم سے خون کی دھا جوان تھی پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی صحیحین میں حضرت چابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا امام ترمزی نے حضرت انہ سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے بنو قریضہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد رضی اللہ عنہ بن سوید ہے یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریضہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹھ پھینک مارا تھا ان کے علاوہ حضرت اوکاشا رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو سنان رضی اللہ عنہ بن محصن نے محاصرے کے دوران وفات پائی جہاں تک حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ چھے رات مسلسل ستون سے بندے رہے ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بند چاہتے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی اس وقت آپ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا اے ابو لبابا خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا یہ غزوازی قدع میں پیش آیا پچیس روز تک محاصرہ قائم رہا اللہ نے اس غزوے اور غزوہ خندق کے مطالق سورہ احضاب میں پہت سی آیات نازل فرمائی اور دونوں غزووں کو اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا مومنین و منافقین کے حالات پیان فرمائے دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست حمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بدہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں کہ کسی 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 کسیتارم پیانی کو مجتگ کسی 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 تناک